الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط والمسلقیم صدق اللہ مولان العظیم روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے جو کہ ایک محبت کا خاص وظیفہ ہے یاد رکھئے گا کہ اس وظیفہ کو کرنے کے لیے چاند شرائط ایسی ہیں کہ جن شرائط پر عمل کرنا ہر حال ضروری ہے کیونکہ یہ ایک گرم وظیفہ ہے اور خصوصاً اس شرائط پر نظر کیجئے گا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تجیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشہد ضروری ہے دوستو نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے مولا کریم بھی اس کے ساتھ ملاقات پسند فرماتا ہے جو نا پسند کرتا ہے مولا کریم بھی اس کے ساتھ ملاقات نا پسند کرتا ہے تو دوستو کوشش کریں کہ نماز کی پبندی لازمی کریں اور ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ کلمہ تجیبہ اور گیارہ مرتبہ درود پاک یہ اشہد ضروری ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کریں دوستو توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں ایک تو توبہ کرنے سے انسان کا رزق وسیع ہوتا ہے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں گناہوں سے توبہ کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صدقے دل سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے اور کئی توبہ ایسی بھی ہوتی ہیں رب کی بارگاہ میں کرنے والے جو توبہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں ان کے پچھلے جو گناہ تھے وہ گناہ بھی نیکیوں میں بدل کر اس کے نام آمال میں لکھ دیے جاتے ہیں توبہ کی بڑے فائدے ہوتے ہیں کوشش کریں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ آزم کریں جمعیرات شریف کوشش کیا کریں کہ جمعیرات کو جب اجتماعی دعا ہوتی ہے اجتماعی دعا کے اندر شمولیت لازمی اختیار کیا کریں لازمی شمولیت اختیار کیا کریں دعا بڑا فائدہ ہوتا ہے دعائیں ہوتی ہیں جو تقدیروں کو بدلتی ہیں دعاؤں سے بڑے معاملات حل ہوتے ہیں تیسری شرط اس وظیفے کی یہ ہے کہ کم از کم روزانہ نماز فجر کے بعد دو رکو قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں بڑے فائدے ہوتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت قرآن کی تلاوت سے ہی دن کا ابتدا کرتا ہے تو مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے سارا دن اچھا گزر جاتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے مولا کریم دس نیکی آتا فرماتا ہے دس گناہ معاف کرتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے دیکھیں کہ دو رکو پڑھتے ہوئے ٹوٹل دس منٹ لگے گئے زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو دس منٹ کے اندر دیکھیں کہ دو رکو کے اندر کتنی آیات ہیں اور کتنی آیات کے اندر کتنے حرف ہیں اور پھر کتنیاں نیکیاں انسان کو ملتی ہیں مفت میں یہ نیکیاں ہیں کمائے اور اپنی آخرت کو سما رہے ہیں قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ دنیا تو دنیا رہے گی قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ چلتا ہے کوشش فرمایا کہ قرآن کے ساتھ محبت جوڑیں قرآن کے ساتھ یاری لگائیں تاکہ آپ کی آخرت بھی ساتھ سمرے یہ دنیا کے کام میں ہوتے رہتے ہیں قرآن پاک پڑھتے جائیں دنیا کے کام خود پر خود حل ہوتے جائیں گے اور اس وظیفے کی اگلی شرط یہ ہے کہ کم از کم جو اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی والدین روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں کہ زیادہ دیر اگر انسان اپنوں کے ساتھ نہیں بولتا تو مولا کریم دعائیں قبول نہیں فرماتا کوشش فرمائیں کہ اپنوں کو منانے کی نرمی اختیار کریں اور ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں مولا کریم دعائیں قبول نہیں فرماتا وہ کہ وہ لوگ کے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں کی عورتیں پردہ نہیں کرتی بے پردہ رہتی ہیں مولا کریم ان کی بھی دعائیں قبول نہیں فرماتا یہ دین مطین ہے کوشش فرمائیں کہ دین کے ساتھ جڑیں دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں دین کے ساتھ پیار کریں محبت جوڑیں دین کے ساتھ اس وظیفے کی آخر اشارت یہ ہے کہ کم از کم پانچ روپے دس روپے جتنا ہو سکتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار بہن بھائی یا پڑوسی گوانڈی غریب مسکین پڑے ہیں یتیم پڑے وہاں ان کے اوپر صدقہ کر دیں یتیموں کو صدقہ کریں گے حقیقت باید ہے دل کو ٹھنڈ پہنچے گی یا ساتھ قریب مسجد آئے مسجد زیر تعمیر ہے تو اسی پہ خارج کر دیں یا دین کی اشاعت کے ادارے جن سے دین کی اشاعت ہوتی ہے مدارس مدارس پر خارج کر دیں کیونکہ مدارس کے ساتھ تعامل لازمی ہوتا ہے کیونکہ ہر مسلمانوں کا تمام مسلمانوں کے یہ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے اور اسی ادارے سے دین کی اشاعت ہوتی ہے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس طرح کہ اب ہمارے درسگاہ مدرسہ میں مسجد کی درسگاہ زیر تعمیر ہے جس کے لئے کافی ساری سیمات بجری سریعہ کی اشد ضرورت ہے حقیقت ہے اس میں اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مسجد کی تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرج کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت کے اندر بنا دیتا ہے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ دنیا پر آئے کر قرآن کی حفاظت کرتے ہیں مولا کریم قبر کے اندر جہنم کی آگ سے ان کو محفوظ فرماتا ہے دوستو کوشش فرمائیں اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لازمی حصہ ڈالیں کہ یہ وہ درسگاہ کہ جہاں مسافر طلبہ بیٹھ کر صبح نماز تحجد پڑھ کر قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں اور رات کے دس بجے ان کو چھٹی ہوتی ہے اور خصوصاً ان دوستوں کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں کہ جو اس مقدس کام میں اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جان بتا کر ہمیں جان بوجھ کر یا پھر بغیر جانے پہچانے اس میں حصہ ڈال رہے ہیں خصوصاً ان کے لئے دعائیں کی جاتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم پاک زبانوں سے دعا کرو مولا کریم پاک زبانوں کی دعا قبول فرماتا ہے پاک زبانوں سے مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے کوئی اور دعا کرے اور یہ تو رب کے مہمان ہے مسافر طلبہ اور ان کی زبان بھی پاک کیسے ہے کہ سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے مولا کریم اس دعا کو ہر حال میں قبول فرماتا ہے اور یہ جناب علی یہ تو سارا دن قرآن پاک پڑھتے ہیں ان کی دعاوں میں اپنی شمولیت بنائیں تاکہ تم بھی ان کی دعاوں کا حصہ بن جاؤ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں سکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے علیڈ بینک کی کاؤنٹ جاز کیش ایک کاؤنٹ ایزی پیسہ ایک کاؤنٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کوشش فرمائے کہ اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں یہ دنیا ہے تھوڑا سا ہم خرچ کر جائیں گے نا حقیقت بات ہے اس کا ثواب جب ہم قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں پشتاوا ہوگا کہ کاش کہ میں پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتا یہ بڑا ایک اہم ادارہ ہے کوشش فرمائے اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف اور یہ شرائط جو میں نے بتا ہی ہیں ان شرائط کے ساتھ مکمل عمل کر کے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ اس وظیفہ کو کریں اور انشاءاللہ اور انشاءاللہ پہلے دن ہی انشاءاللہ کام ہوگا پہلے دن ہی اپنا دائیں ہاتھ جس کو آپ چاہتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تصویر پر رکھ کر صرف پندرہ بار یہ وظیفہ کریں جو بتانے لگاؤں میں کہتا ہوں کہ آدمی ساتھ سمندر پار کیوں نہیں ہے وہ بچین ہو جائے گا بغیر آپ کے ملاقات کے رہ نہیں سکے گا لازمی انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ بتائے ہوئے طریقہ پر ہی اس وظیفہ کو کریں بتائے ہو طریقہ پر نہیں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے اور یہ میں اس چیز کی میں گرنٹی دیتا ہوں اگر ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفہ کو کریں میں گرنٹی سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ایک دن میں ہی کام ہوگا ایک دن میں انشاءاللہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں ایک مرتبہ صرف کر کے دیکھیں یہ میری فرمائشہ ہے انشاءاللہ طریقہ کار یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں اس کی تصویر اگر سامنے ہے پھر بھی ٹھیک ہے اگر موبائل کے اندر تصویر ہے پھر بھی ٹھیک ہے موبائل کو کھول کر سامنے رکھ لیں اس کی تصویر کی اوپر ہاتھ رکھیں تصویر پر ہاتھ رکھ کر اول آخر درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن میں نصیحت کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں درود پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے بڑی برکت ہوتی ہے درود پاک کی اگرچہ ایک ہی مرتبہ پڑھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پڑھیں ضرور اول آخر درود پاک پڑھ لیں ٹھیک ہے نہ پڑھیں تو آپ کی مرضی ہے تصویر پر ہاتھ رکھ کر پندرہ مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے قد شاغفہا حبہ قد شاغفہا حبہ قد شاغفہا حبہ پندرہ مرتبہ پڑھ کر اس کے ماتھے پر یا تصویر جو ہے اس کے سینے پر ٹھونک مار دیں کسی بھی وقت آپ کریں کسی بھی وقت دن ہے رات ہے کوئی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں ہاں اگر زیادہ ہی تیز اس کو کرنا چاہیں تو اس وقت کریں جب نصف و نحار کا وقت ہو نصف و نحار کا وقت دوپیر کا وقت جب بلکل سورج سر کے برابر ہوتا ہے اس وقت تصویر کے سامنے رکھ کر تصویر کے اوپر ہاتھ رکھ کر صرف پندرہ مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور پھر ترپتہ دیکھیں جس کے لئے آپ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں توجہ سے اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں انشاءاللہ ہر حال میں کام ہوگا انشاءاللہ مولا کریم دین مطین کی سمجھ عطا فرمائے